محمد بن اسلم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں حلیت ال اولیاء ایک کتاب ہے اس کے اندر اولیاء کرام صحابہ صالحین ان کے احوال بیان ہوئے ہیں تو امام ابو نعیم نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی جو نوی جلد ہے اس کے صفحہ 243 پر ایک مختصر سا واقعہ محمد بن اسلم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کی ریا شرک ہے ہر قسم کی ریا تم کوئی کام کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شرک ہے کہ کام تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں بہرحال حضرت محمد بن اسلم رحمت اللہ علیہ کا اپنا حال یہ تھا دیکھیں نا یہ علماء یہ مشایخ یہ صوفیاء یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ حدیثیں پڑھ کر اس پر عمل پیرا رہتے تھے تو ایک مرتبہ محمد بن اسلم قبرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا ان کے ساتھ ایک لوٹا پانی تھا تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتے تھے تو میں نے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی میں نے بچے کی ماں سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے اس نے کہا کہ اب الحسن یعنی محمد بن اسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلاوت شروع کی اور رونے لگے ان کی آواز سن کر بچہ بھی رو پڑا ابو عبداللہ کہتے ہیں جو اسکرابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن اسلم عبادت کے بعد باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اپنا چہرہ دھوتے اور سرما لگاتے وہ ایسا عمل کیوں کرتے وہ اس لیے ایسا عمل کرتے تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ اکیلے میں کتنا گریہ کرتے ہیں کتنا رونا کرتے ہیں اللہ کے آگے کتنا روتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے کتنے آنسو بہاتے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا یہ حال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کیونکہ ہر قسم کا ریا شرک ہے اللہ اکبر اب ہمیں اپنے حال کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ہم عمل ایسے تو نہیں کرتے جو لوگوں کے لیے کرتے ہوں اچھا کبھی ایسے تو نہیں اچھا ایک ہوتا ہے شبہ آ جانا ایک ہوتا ہے وسوسہ آ جانا یہ الگ معاملہ ہے وسوسے پہ اس امت پہ قائد نہیں ہے لیکن ایک آدمی کا ارادتن ایک کام کرنا ایک آدمی کا ایسے وسوسوں کو اپنے دل میں ڈالنا اور پھر ان چیزوں پہ خوش ہونا یہ الگ عمل ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کے جو عمل ہیں وہ اس کے رب کے لیے ہوں اور اس کی تشہیر نہ کی جائے موسیقی